اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی منتقرید ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ چاملوں سے بنتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے سٹارٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ بوائر شاول ہے جو گھر میں اکثر بچ جاتے ہیں رات میں تو وہ آپ فریج میں رکھ دیں اور اس کی یہ ریسپی بنے گی ساتھی اس میں لیے ایک کپ گاجر ایک کپ آلو جو میں نے قدو کش کر لیا ہے اور ایک شملہ مرچ درمیانے سائز کی مسالوں میں اس میں کالی مرچیں جائیں گی گرم مسالہ جائے گا کٹی ہوئی مرچیں جائیں گی اور نمک جائے گا اس کے ساتھ اس میں ہر دھنیا اور ہری مرچیں میدہ ایک کپ اور یہ کون فلور ہے یہ اس میں ایٹ کریں گے تو چامل ہیں یہ رات کو بج گئے تھے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم توڑ لیں گے باسپتی چامل تھے ثابت تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس میں آپ تمام چیزیں ایٹ کریں گے اس میں گاجر لی ہے جو میں نے قدو کش کر لی تھی آلو ہے جو میں نے قدو کش کر لی تھی دھونے کے بعد اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اور ساتھی اس میں شملہ مرچیں ایٹ کر دیں گے مہمان آئے تو آپ اس کو جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں اگر چامل آپ کے پاس رکھیں گے بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں اور آپ چائے کے ساتھ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیا کالی مرچہ ایٹ کر دیا نمک اس میں آپ نے حساب سے ڈالیے گا اور یہ ہے کٹی ہوئی مرچیں اگر کم مرچے کھاتے ہیں تو آپ کم مرچے کیوز کریں اور اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہری مرچے اور ہردھنیا ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طریق سے مکس کر لیں گے اس میں ایٹ نہیں ہو گئے اس میں میدہ اور کون فلور میں ایٹ کروں گی بہت ہی جھٹ پڑ سی بننے والی یہ ریسپی ہے تو اس میں میں نے ہاف کپ میدہ ایٹ کر رہے ہیں اور کون فلور ایٹ کر رہے ہیں اور اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس میں انڈا نہیں جائے گا اور نہ انڈے کی ضرور پڑے گی اس میں اور نہ ہی بریڈ کرمز چاہیے تو بس اس کے اب ایسے کواب بنا لیں گے جب کواب تمام تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس کو زیادہ گرم تیل میں ہم نے نہیں ڈالنا ہے ہلکا سا تیل گرم ہوگا اس میں ہم یہ کواب ایٹ کر دیں گے نہ دیکھیں میں نے اس میں بریڈ کرمز لگایا اور نہ ہی انڈا لگایا ہے نہ ہی یہ چپکیں گے اور نہ ہی یہ ٹوٹیں گے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ ان کواب کو لنج باکس میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں اس میں تھوڑی چکن بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں تو سارے کواب ہم وہ اس طریقے سے فرائے کر لیں گے اور اس کو آپ ٹیماتو کیچپ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائے کریں گے تو یہ کواب ہمارے بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی تو مزیدہ سے چامل ہو کے کواب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں گا کومنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا نیکسٹ بیڈیو تک کیلئے اللہ آفیس